اسلام علیکم پاکستان امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے عید کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہوں گی دنیا میں کافی کچھ ہو چکا ہے تیسری عالمی جنگ کا خطرہ بھی منڈلاتا ہوا نظر آیا لیکن پھر وہی ہوا جو ہوتا آیا ہے اسرائیل کی اتحادی سامنے آ گئے وہ خبر اور اس کی تفصیلات اس کے اوپر اینڈ میں کومنٹ ضرور کروں گی لیکن پاکستان کی اگر بات کی جائے ہمارے ملک پاکستان میں تاریخ کا بدترین کیس اس وقت ایک جاری ہے جس کو عدالتیں بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہی ہیں اس میں وکلا جو ہیں وہ عدالتوں کو ڈکٹیٹ کر رہی ہیں جو وکیل ہیں وہ ججز پہ بھاری دکھائی دے رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے عددت میں نگاہ کیس کیا ہے اس کے علاوہ ایک اور معاملہ جس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بنا ہی چکی ہوں یہ فوج ورسز پولیس معاملہ کیا ہے یہ معاملہ دبا کیوں دیا ہے گیا ہے اس کا ڈراب سین کیسے ہوا ہے اس کے اوپر بات کرنے جا رہی ہوں جن لوگوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنا فیڈبیک آپ کومنٹس میں دے سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں عددت میں نگاہ کیس کی میرا خیال سے یہ اس وقت اہم کیس بنا دیا گیا ہے پاکستان کی ریاست کی جانب صرف پاکستان کی ادریہ کی جانب سے کہ اس کو نصاب میں شامل کر لینا چاہیے بچوں کو سکولوں میں پڑھانا چاہیے کیونکہ جیسے کہ سلمان اکرم راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ گائنیکالوجی کی انسائیکلوپیڈیا کھلی ہوتی ہے دالت میں پہلے بھی ججز نے مطلب پورا پورا دن لگا کہ سبجیکٹ کو اس ٹاپک کو میرا خال سے بائیلوجی کی کلاس ہو رہی ہوتی ہے کوئی لاب چل رہی ہوتی ہے اس میں جو عورت ہیں اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں کیا سائیکل ہے کیسا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا وہ سارا آدمیوں کے سامنے ڈسکس کیا جاتا ہے ویسے بڑی غیرت جاگ جاتی عام معاملات میں ان لوگوں کی کیسی باتیں نہ کی جائیں جی چھپا کے سب کچھ کیا جائے لیکن اب چونکہ وہ سابق وزیراعظم کی اہلی اور سابق وزیراعظم کو ٹف ٹائم دے رہا ہے تو پھر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ ساری غیرت وغیرہ کی باتیں جب اپنے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو اس میں آ جاتی ہیں لیکن کسی اور کی بہن بیٹی کے معاملے میں جو غیرت ہے وہ فوت ہو جاتی ہے تو یہ غیرت جو ہے نا وہ سسٹم کی اور ریاست کی فوت ہو چکی ہے اسی لئے اس کیس کو اتنا بڑھایا جا رہا ہے اتنا بڑھایا جا رہا ہے اس کو ڈراغ کیا جا رہا ہے فضول میں ڈراغ کیا جا رہا ہے اس میں ہو کیا رہا ہے لیکن میں چاہوں گی کہ اگر واقعی یہ اتنا اہم کیس ہے اور یہ سب کچھ اتنا ڈسکس کرنا ضروری ہے کب سائیکل ختم ہوگا کب شادی ہوگی کب یہ ہوگا عدد کتنی لمبی ہوگی اور آدمیوں کو زیادہ پتا ہے عورتوں سے زیادہ جس کے ساتھ بیتری اسے نہیں پتا لیکن ان آدمیوں کو زیادہ پتا ہے تو میرے خال سے نساب میں شامل کر لیا جائے اور بچوں کو بھی آفیرنس دی جا اور پڑھایا جا اگر یہ اتنا ہی کیس آہم بن چکا ہے خیر یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کو تضلیل کرنے کے لیے تضحیق کرنے کے لیے بنایا گا کیس ہے اس میں ہو کیا رہا ہے اس میں جو ہے نا وہ وکیل وہ جیجز کو ڈکٹیٹ کرتے دکھائی دے رہے ہیں جو جج پہنچ جاتا ہے دس بجے عدالت لیکن وکیل صاحب جو ہے خاور مانی کا کہ وہ نہیں پہنچ پا رہے وہ ان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوا ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں آوں گا ابھی وہ اپنے معوین وکیل کو بھیج دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں میں ساڑھے گیارہ بجے آوں گا پھر جج صاحب کہتے ہیں جو حکم آپ کا میری آقا آپ ساڑھے گیارہ بجے آ جائیں ساڑھے گیارہ بجے وہ پھر نہیں پیش ہوتے پھر جج صاحب کہتے ہیں جج صاحب اتنے شریف ہیں وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ جب کہیں گے آپ رات کو کہیں گے ہم رات کو عدالت لگا دیں گے آپ کے اوپر سارا کیس چل رہا ہے آپ کے اوپر دنیا چل رہی ہے ایک عورت کی عزت حرمت کی کوئی ویلیو نہیں ہے ایک سابق وزیراعظم کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ رزوان عباسی جو ہے نا وہ سب سے اہم کردار ہے پاکستان میں اس وقت وہ ساڑھے گیارہ مجھے بھی پیش نہیں ہوتے تو پھر وہ کہتے ہیں جی ایک بجے آوں گا اجد صاحب کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اب ایک بجے آ جائیے کوئی مسئلہ ہی ہم ویلے بیٹھے ہیں آپ پر باقی سالے بھی ویلے بیٹھے ہیں عمران خان کے وکلا بھی ویلے ہیں کیونکہ عمران خان کے اوپر تو کوئی کیسز ہی نہیں ہے بس یہ رزوان عباسی جو ہے اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ مسروف ترین بندہ ہے کس کی سپورٹ حاصل ہے اس کو وہ آپ سب جانتے ہیں میرا خیال سے خیر ایک بجے موخصو فیش ہوتے ہیں اس کے بعد آگے ہی دو چار باتیں کر کے وہ بھی پرانی فضول باتیں کر کے کہ ان کو پتا تھا عدد پوری نہیں ہوئی تھی نکاہ یہ ہوا تھا نکاہ خان کو پتا تھا اس کو بھی پتا تھا گواہ کو بھی پتا تھا نکاہ خان کو کیسے پتا ہوتا ہے بھائی کہ عورت کی عدد کب پوری ہو رہی ہے یا نہیں پوری ہو رہی نکاہ خان کیسے کہہ ستا ہے کہ نہیں جی ابھی عدد پوری نہیں ہوئی تھی اس سے کیسے یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے یہ تو ایک کوئی خاتونی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے لیکن یہ سالے مرد ملکے اس وقت ایک عورت کی تظلیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ثابت وزیراعظم کی اہلی ہے یا اس سے کوئی اور سکورس لیول کرنے آپ جو بھی جیسی بھی اس کے سکورس لیول آپ نے کرنے ہیں کوئی سیاسی معاملہ تو کوئی آپ کو سیاسی اقتلاع ہو اس خاتون سے لیکن اس طرح سے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں یہ اسلامی معاشرے میں تو بالکل ہونا نہیں چاہیے تھا خیر یہ موصوب فیش ہوتے ہیں اس کے بعد یہ دو چار اپنے دلائل دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں میں تک اس کی نا جس سماعت ہے وہ ملتوی کر دی جائے بھائی آپ وکیل صاحبی فیصلہ کر دیں انہی سے فیصلہ لکھوالو ججز کی ضرورت ہی کیا یہ ڈرامے بازی ہو کیوں رہی یہ نظام انصاف ہے جس ملک میں سابق وزیراعظم کی اہلیہ کی عزت محفوظ نہیں آپ اس ملک میں سمجھنے کے ایک عام آدمی کی جو بہن بیٹی ہیں ان کی جو زندگی ہیں ان کی عزتیں کتنی محفوظ ہوں گی ایک مزاک ہے مزاک ہے یہ کیس ہمارے مو پہ ایک تماشا ہے بالخصوص خواتین کے مو پہ تماشا خیر اس کے بعد ججز صاحب جو ہیں وہ تو انہی کو فالو کر رہے ہیں انہوں نے ملتوی کر دی ہے کیس کی سماعت پہلے اس کی روز کی بیس پہ ہو رہی تھی سماعت اب یہ عام کیس ہو گیا ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ جس سلمان اکرم راجہ ہیں وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ گائنیکالوجی پر انسائکلوپیڈیا ہے یہ کھلا ہوا ہے اس کیس میں اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو اس کیس کا جو ٹرائل ہے وہ اتنی تیزی سے چلایا جا رہا تھا تو اب اتنا سلو کیوں ہو گیا ہے یہ کیس میں یہ سماعت ہوئی ہے کہ اس میں سینئر کاؤنسل جو ہے وہ بھی موجود نہیں ہو ججز صاحب پہنچ جاتے ہیں اور ابنان خان صاحب اور بشرا بی بی کے بکلا پہنچ جاتے ہیں باقی کوئی نہیں پہنچتا اور پہنچتا ایسے ایسے ڈرائگ کر رہے ہیں جان بوچ کے تصحیق کر رہے ہیں جان بوچ کے تصحیق کے نام پہ یہ کیس بنا ہوا ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے عید سے پہلے یہ فیصلہ آ جائے گا یہ عید کیا یہ تو مرشہ لگتا ہے بڑی عید تک یہ معاملہ لے کے جائیں گے اور وہ سالی کیس کے میرٹس کو مدد نظر رکھتے ہو جتنی دلائل پیش کیے گئے ہیں امران خان صاحب اور بشرا بی بی کے جو بکلا ہے ان کی جانب سے یہ صاف ایک سیاسی کیس ہے اور اس کو مزید ریک کیا جا رہا ہے ہم اس لئے پریشان ہوتے ہیں ہم اس لئے یہ باتیں آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ سکرپٹ اتنا پرانا ہو گیا بھائی سکرپٹ ہی چینج کر لو کوئی نئے ڈائلوگز ہی ایڈ کر لو کوئی نیا اینگل ہی دے دو ہمیں لگے کہ کچھ نیا ہو رہا ہے سب کچھ پرانا ہو رہا ہے ایسے ہی لوگوں کی جو اس لیبل کے لوگ ہوتے ہیں جب ان کو ٹف ٹائم دینا مقصود ہوتا ہے تو ان کی ایسی بہنوں بیٹی ان کے ویک پوائنٹس کو پکڑ لیتے ہیں پھر ایک اور بات سامنے آئی جی خیر پاکستان تحریکی انصاف کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے میں اس کے اوپر کوئی کاملنٹ نہیں کرنا چاہتی کہ انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کی کمرے میں اور واش روم میں کیمرے لگائے گئے ہیں اب یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ اس سے پہلے ان کی زہر والی بات بھی آئی تھی ماشاءاللہ سے بشرا بی بی ٹھیک ہیں کوئی بھی کام نہیں ہے اس وقت ہر کوئی جو ہے نا وہ الزام جو لگاتا ہے وہ ایک سے بڑھ کے ایک لگاتا ہے یہاں سے کوئی پیچھے آئے تو وہاں سے وہ بھی سٹیٹمنٹس پیچھے آنا بند ہو جائیں پورا ایک ان کا میڈیکل چیک اپ ہو سکے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کیا پانی ہو سکے کہ یہ زہر والا الزام اتنا بڑا ہے پھر کیمروں والا الزام اتنا بڑا ہے یہ سب کچھ جو ہے نا یہ ایک اس سسٹم کو ایکسپوز کرتا ہے کہ کتنا یہ ایک کوئی برا سسٹم ہے میرے لئے برے کے لئے میں آپ سے بات کر رہی ہوں میں بہت برے ورٹس نہیں یوز کر سکتی ریسپونسیبیلیٹی ہے میرے کاندھوں پہ بہت سارے لوگ فیملیز دیکھ رہی ہوتے ہیں بچے دیکھ رہی ہوتے ہیں میں نہیں چاہتی کہ ان کی وکابلری میں برے الفاظ کا اضافہ ہو بچے اتنا یہ کوئی بھونڈا سسٹم ہے نہ کوئی یہ گھٹیا سسٹم ہے جو کہ ایکسپوز ہوا ہے ان کیسز کے ساتھ ساتھ خیر یہ اپ ڈیٹ سائن تھی میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں گے عمران خان صاحب کی ابھی مشکلات کم نہیں ہو سکیں دوسرا یہ جو فاؤز ورسز پولیس معاملہ چل رہا ہے پولیس پر سوائل زام لگائیں پولیس کرتی ہی ایسا پولیس نے اتنا ٹورچر کیا ہوا ہے پورے پنجاب میں ہر پورے پاکستان میں پولیس کا ایک ایک کردار رہنا وہ ہمارے سامنے ہیں ہمیں کوئی اس میں دو رائے ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے نا گھروں میں پریشان کرتے ہیں بلیک میلنگ کرتے ہیں گھنڈا گرتی کرتے ہیں بٹ ان کو جیسے ہینڈل کیا گیا ہے اپنی ذاتی وجوحال کی بنا پر یا تو کسی عام انسان کے لیے نیلم کا مقدمہ ہوتا تو خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا ہو بٹ اس میں فوج نے کہا ہو کہ ہم جی اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم چھوڑیں گے نہیں کہ انہوں نے کیسے ہی کر لیکن نہیں ایسا معاملہ نہیں اپنے ذاتی معاملات کے لیے جو آپ نے حشر کیا ان کا تماشا بنایا ہوا ہے ریاستی ایداروں نے تماشا بنایا وہ دہشتگرد ہم پہ حملہ آور ہو رہے ہیں لیکن ریاستی ایدارے آپس میں گتھم گتھا سب سکورز لیول کر رہے ہیں اپنی ایگویسٹک بیہیویرز ایگویسٹک ریاکشنز چل رہے ہیں ہو سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو مور لائک انیلیٹیکل ویڈیو لگے اور آپ کو اس میں لگے خبر خبر تو یہی ہے نا بھائی کہ آپ اس میں جھگڑے میں لگے ہوئے ہیں آپ اس میں سکورز لیول کر رہے ہیں آپ اس میں چھوٹی چھوٹی جنگوں میں لگے ہوئے ہیں اور پھر اگر آپ کے ساتھ پولیس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پولیس کا چیف جو ہے وہ دبار ہے ملک کے وسیط اور مفاد میں وہ معاملے کو دبار ہے کیوں بھائی آپ کیا پولیس والا جو کوئی آنسٹ بندہ درمیان میں ہوگا آپ کی جڑوں میں اس کے بعد وہ سٹینڈ لے سکے گا زندگی میں کبھی وہ کبھی سرف کرنا چاہے گا ایسے ادارے کو جس کا چیف ان کے لیے سٹینڈ نہ لے رہا ہو ایک کمزور انسان کے نیچے ایک مضبوط فورس بن سکتی ہے کبھی نہیں بن سکتی ایک مضبوط انسان کے نیچے وہ ایک مضبوط فورس بنتی ہے آپ کو تمغا چاہیے کون سا تمغا چاہیے مل تو گیا ہے اپنے لوگوں کے لیے آپ نے سٹینڈ لیے ان کی حزیمت ہوئی ہے ان کی بیزتی ہوئی ہے آپ نے سٹینڈ لیے آپ معاملے کو دبار رہیں کیوں بھائی ملک کا کون سا وسیطر مفاد ہے کہ اگر فوج کے کچھ لوگ اس میں ملوست ان کو سزا ہو جائی ہے تو اس میں کون سا وسیطر مفاد پاکستان کا ہرٹ ہوتا ہے یہ جو آج تک ہمیں غلط سبق پڑھا دیا گیا ان کو چینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور جو غلط کر رہا ہے اس کو سزا ملنے کی ضرورت ہے پاکستان زندہ بات